تو میں بھاشن نہیں دیتی آپ سے دو شبد کہتی ہوں جو میرے دل میں ہیں پہلی بار میں گجرات آئی ہوں اور پہلی بار سابرمتی کے اس آشرم میں گئی جہاں سے مہاتمہ گاندھی جی نے اس دیش کی آزادی کا سنگھر شروع کیا تھا اور میں بتا نہیں سکتے آپ کو کہ وہاں ان پیڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے بھجن سنتے ہوئے میرے دل میں کیا بھاونا جاگی ایسے لگا کہ آنسو آنے والے ہیں کیونکہ میں نے ان دیش بھکتوں کے بارے میں سوچا جنہوں نے جیون سنگھرش کیا جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنی جان دی سب کچھ تیاغ کر دیا جن کے بلیدانوں پر اس دیش کی نیو ڈالی ہے وہاں بیٹھے ہوئے اتنی تعداد میں آئے ہیں میں دل سے آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں ہے کہ آپ جاگرک بنے آپ کی جاگرکتا ایک ہتھیار ہے آپ کا ووٹ ایک ہتھیار ہے لیکن یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے کسی کو چوٹ نہیں پہنچانی کسی کا دکھ نہیں کرنا کسی کا نقصان نہیں پہنچانا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو مضبوط بنائے گا آپ کو بہت گہرائی سے سوچنا پڑے گا کہ یہ چناؤ کیا ہے اس میں آپ کیا چننے جا رہے ہیں آپ اپنا بھوش چننے جا رہے ہیں فضول کے مدے نہیں اٹھنے چاہیے جو مدے اٹھنے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے کہ آپ کے لئے سب سے محتوپون کیا ہے آپ آگے کیسے بڑھیں گے نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا مہلائے سرکشت کیسے محسوس کریں گی اپنے آپ کو آگے کیسے بڑھیں گی کسانوں کے لئے کیا کیا جائے گا یہ چناؤی مدے ہیں اور آپ کی جاگ رکتا ہی ان مدوں کو آگے لا سکتی ہے تو میں آپ سے آگ رہ کرنا چاہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کے اس بار آپ نرنے لیں جو آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں ان سے پوچھئے جو دو کروڑ روزگار جن کا انہوں نے آپ کو وچن دیا تھا وہ روزگار کہاں ہیں ان سے پوچھئے کہ جو پندرہ لاکھ آپ کے کھاتے میں آنے تھے وہ پندرہ لاکھ کہاں گئے جن مہلاؤں کی سرکشا کی بات کرتے تھے ان مہلاؤں کو کس نے پوچھا ہے ان پانچ سالوں میں صحیح سوال کریے اس چناؤں میں آگے آنے والے دو مہینوں میں آپ کے سامنے تمام بنتے اچھا لے جائیں گے آپ کی جاگ رکتا ہی اس دیش کو بنائے گی یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی دیش بھکتی اسی میں پرکٹ ہونی چاہیے تو یہاں پہ جہاں سے ہماری آزادی کی لڑائی شروع ہوئی تھی جہاں سے گاندھی جی نے فریم کی آواز اٹھائی تھی صدباونہ کی آواز اٹھائی تھی اہنسہ کی آواز اٹھائی تھی میں سوچتی ہوں یہیں سے آواز اٹھنی چاہیے جو اپنی فطرت کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ انہیں بتائیے کہ اس دیش کی فطرت کیا ہے اس دیش کی فطرت ہے کہ ذرے ذرے میں سچائی ڈھونڈ کے نکالے گی اس دیش کی فطرت ہے کہ نفرت کی ہواوں کو پریم اور کرو